بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے خریت سوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو یہ آپ کو کچھ جو پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے جو فری لانسنگ کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر بنا رہا ہوں کہ کون کون سے وہ پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر آپ کو کام بھی ملے گا آپ ایزیلی وہاں پہ ارن بھی کر سکتے ہیں آن لائن اپنے سکل کو سیل کرتے ہوئے جب آپ کے پاس سکل موجود ہے کمپیوٹر سکل اس میں بہت سار سکل آ جاتی ہیں آپ جیسے کہہ لیں ایکسل ایکسپیٹ ہیں اگر آپ کے پاس ویب ڈیزائننگ کی ہے ایپ ڈیویلمنٹ کی سکل ہے یا آپ ایسیو ایکسپیٹ ہیں اس طرح کی جتنی بھی ہیں ریٹر اینٹر ایکسپیٹ ہیں یا آپ کو مارکٹنگ کا جو سوشل میڈیا مارکٹنگ ایکسپیٹ ہیں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی سکل ہے تو آپ اس کو سیل کر کے اپنی سکل کو ہنر کو ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیشہ ہنر کے پیسے زیادہ ملتے ہیں آپ جوب میں اگر کسی جیسے ریوائیتی جوبز ہوتی ہیں ان میں آپ کو اتنی انکم نہیں آتی آپ بہت تھوڑا سا کماتے ہیں سمپل آپ کا گھر چل سکتا ہے گزارہ ہوتا ہے لیکن آن لائن کام کر کے آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں اور اچھی انکم کما سکتے ہیں اپنی محنت سے اپنی سکلز سے اب فری لانسنگ کے جو ویب سائٹ ہیں جو ٹرسٹڈ ہیں اور جہاں آپ کو کام ملتا بھی اور ایزیلی ملتا ہے کونسی پہ جلدی ملتا ہے کونسی پہ آپ کو ٹائنگ زیادہ درکار ہوتا ہے میں ان ساری چیزوں پہ آپ کو بتاؤں گا ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بھی دکھا گے سکرین کے اوپر کونسا پلیٹ فارم ہے کونسی ویب سائٹ ہے جو بہت زبردست جا رہی ہے جس پہ آپ ایزیلی سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں یا جو پرانے افری لانسرز ہیں ان کے لئے کونسا پلیٹ فارم بیسٹ ہے ان ساری چیزوں پہ میں بات کروں گا آپ کو دکھاؤں گا سمجھاؤں گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نٹکیشن والے سسٹم کو جو آل پہ کلک کر دو تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک ملتی رہے اور یار ویڈیوز اگر اچھی لگتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ہوگیارا کر دیئے اور شیئر بھی کر دیئے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے یار جتنی اچھی انفرمیشن ہے اتنا ہی اچھا جتنا لوگوں کو چیزوں کے بارے میں پتا چلے ویب سائٹس کے بارے میں پتا چلے بہت لوگوں میں پاس سکلز ہیں انہوں نے کئی کورسز کی ہوں ہمارے پاکستان میں لوگ بہت کروا رہے ہیں یعنی کہ ویرچول یونیورسٹری کروا رہی ہے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کئی انسٹیٹوٹس ہیں جو چیزیں سکلز جو سکھا رہے لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ٹیپٹہ وغیرہ والے ہیں لیکن لوگوں کو اکثر پتا نہیں ہوتا کہ فریلانسنگ کرنی کہاں پہ ہم نے اپنی یہ سکلز ہے اس کو سیل آؤٹ کہاں پہ کرنا ہے ہم نے بیچنا کہاں پہ ہے اور کمائی اس طرح سے کس طرح سے لینی ہے ان چیزوں کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو آج اسی پہ بات ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس کس جگہ سے کون کون سی ویب سائٹ جو ہے بگنرز کے لیے کون سی ہے کس طرح سے آپ وہاں پہ کام کریں گے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا دسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر چلتے ہیں درہا سکرین کی طرف وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اس کو سارے کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جی ہم آگے اپنے لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں پلیٹ فارمز کون کون سی ویب سائٹس فریلانسنگ کی کون کون سی ہیں جو بیسٹ ہیں جہاں آپ لوگ ایزی لی اپنی جو سکل ہے اس کو یہاں پبلش کر کے لوگوں کو دکھا کے کلائنٹس کو یا ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں بائر ریکویٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پرپوزل بیج کے آفرز بیج کے آپ ایزی لی کما سکتے ہیں اور بیسٹ کون سی ہیں جو نئے فریلانسر کے لیے ہے وہ کون سی ہے جو آپ پرانے اگر فریلانسر ہیں تو ان کے لیے کون سی ایکسپرٹس جو ہیں وہ کون سی ویب سائٹس یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنے کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک تو ہے اپ ورک ٹھیک ہے اب اپ ورک کیا ہے اپ ورک ایک پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ ایزی جو ہے فریلانسر ریجسٹر ہوتے ہیں اور کلائنٹس جو ہیں وہ اپنی آئی ڈیو بناتے ہیں اس میں ڈائریکٹ کونٹریکٹس کا ہوتا ہے اگر کلائنٹ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے آپ کی ہے تو آپ تھوڑی سے کمیشن کے ذریعے ان سے جو ہے پیمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ساری سہولیات دیتے ہیں اس میں کیا چیز ہے یہ پرانے جو فریلانسر ہیں یہ بہت پہلے کام کر رہے ہیں پرانے کلائنٹس ہیں یہاں لانگ ٹرم کام ملتا ہے اس کے اوپر اپور کے اوپر اور یہاں پہ پروپوزل بھیجنے کے لیے آپ کو کنیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے یہ آپ کے سامنے میرے کھڑے ہیں 43 اویلیبل کنیکٹس اب ہر جوب کے لیے کنیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پرچیز کرنا پڑتے ہیں یہ تو ہو گئی ہے اب پیڈ یہاں پرانے فریلانسر ہیں پرانے کلائنٹس ہیں اور یہاں یعنی کہ لانگ ٹرم جو آپ کو نا پروجیکٹس ہوئی یہاں پہ ملتے ہیں اور ہیوی بیس ہیوی سکل بیس جو ورک ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہ تو ہو گیا جی اپورک ٹھیک ہے دوسری چیز ہے فائیور اب فائیور پہ کیا ہے جو تو لوگ نئے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے یہ بلیٹ فارم کیوں کیونکہ یہاں پہ منیمم آپ فائیو ڈالر پہ جو کوئی بھی اپنی ہے سکل وہ آپ دے رہے ہوتے ہو سیل کر رہے ہوتے ہو ایک تو چیز یہ ہوگی ٹھیک ہے فائیو ڈالر میں آپ سیل کر رہے ہو کلائنٹ کو بھی سب سے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایمیل آئی ڈی دے کہ اپنا جیسے اکاؤنٹ کریئٹ کیا یا آتا ہے فیس بک کے اوپر یہاں آکے کلائنٹ اپنا بناتا ہے اکاؤنٹ بناتا ہے اس کے بعد اپنا پیپال اٹیج کرتا ہے یا بینک اٹیج کرتا ہے اس کو فوراں وہیں سے وہ پیمنٹ کر سکتا ہے سو سمپل یہ بہت آسان ہے اس لئے لوگ جو نئے کلائنٹس ہیں وہ بھی یہی پہ آتے ہیں فائیور کے اوپر ٹھیک ہے اور جو ہمارے فیلانسرز ہیں ان کے لئے بھی آئی ڈیز بنانا بہت ایزی ہے کیونکہ افور کی آئی ڈی کو اپروو کرانا بھی بہت مشکل کام ہے کوئی آسان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آتے ہیں آپ یہاں پہ آکے سوش ٹو سیلنگ پہ جا کے اپنی گگ کریٹ کرتے ہیں اپنی پروفائل سیٹ اپ کرتے ہیں یہاں اپنی گگز بناتے ہیں جیسے یہ ہماری بنی ہے یہ میرے بھائی کی آئی ڈی ہے میں یہ بھی ساتھ دکھا رہا ہوں تاکہ کچھ آپ لوگ کو آئی ڈی ہو جائے گی یہ چیزیں دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں ایڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ میری آئی ڈی ہے اس کے اوپر یہ میں اپنی گگز پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں آپ کو اپنی گگز بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹین ایکٹیو گگز ہیں میری بھی ٹھیک ہے نا کیونکہ لیول ون پہ آپ ٹین بنا سکتے ہیں جب آپ کوئی لیول نہیں ہوتا سٹارٹ اپ ہوتا تو آپ سیون گگز جنبو بنا سکتے ہیں لیول ون پہ ٹین گگز ہوتی ہیں اور لیول ٹو پہ جا کے ایٹھنک جو ہے ٹینٹی گگز ہو جاتی ہیں پھر آگے ٹاپ ریٹڈ ہے اس کا ہوتا ہے بیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میری لیول ون والی آئی ڈیا یہ ہماری گگز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بالکل ایزیلی اپنا گگ بنائیں اپنی جو سرویس ہے اس کو یہاں پہ شو کریں کہ جی یہ میں سرویس شو کر سکتا ہوں جیسے میں نے دو سکیپ ٹریسنگ اس کے پر میں نے گگ بنائی ہے ریول اسٹیٹ ٹرانسیکشن کوارڈنیٹر پہ ہے ویٹیل اسسٹنٹ کی ہے اپس انٹی آنڈرز وغیرہ لیڈز پروائیڈ کرنے پہ ہے ٹھیک ہے اور اپورک جو ہے یہ ہیوی ہے یہ پرانے کلائنٹس کے لیے اگر آپ سٹارٹ اپ لے رہے ہیں تو سٹارٹ اپ کے لیے آپ اپورک نہیں یوز کریں گے آپ جو ہے فائیور پہ جا کے فائیور کو یوز کریں گے اس کے علاوہ فریلانسر ڈاٹ کام ہے وہ اس کا کوئی مزہ نہیں بیسٹ فلیٹ فارم آپ کو فائیور یا اپورک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گرو ڈاٹ کام ہے پیپل پر آ رہا ہے لیکن سب سے جو بیسٹ اور ایزی ہے اور جس کو لوگ پریفرنس دیتے ہیں وہ ہے فائیور فائیور کے بعد دوسرا نمبر ہے اپورک کا ٹھیک ہے پہلا نمبر اس کا کیوں ہے کیونکہ سب سے بڑا پلیٹ فارم فائیور بن چکا ہے کیونکہ یہ سمپل ہے ایزی ہے بہت آسان ہے یوز کرنے میں اور ایزیلی آپ کی آئی ڈی بنتی ہے آپ کی گیگ بنتی ہے ایزیلی اپروو ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈیلی کی ٹین آفرز ملتی ہیں سینڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ٹین آفرز لیفٹ ٹوڈے آپ کے سامنے یہ آرہا ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ دس جوبز کے اوپر ڈیلی جو ہے فری میں آپ بیڈ کر سکتے ہو آفر بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے بائر ریکویسٹ کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے لیکن اب ورک پہ آپ کو کنیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کسی جوب پہ ایک کنیکٹ کسی پہ دو کسی پہ چار کسی پہ چھے میکسیمم چھے کنیکٹس جو ہیں وہ آپ کے ایک جوب کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ پرچیز کرنے پڑتے ہیں تو وہ تو پیڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ پرانے فری لانسر کے لیے ہیں وہاں کلائنٹس بھی پرانے ہیں لانگ ٹرم پروجیکٹس کے لیے تو سب سے بیسٹ فائیور ہے آپ فائیور کو یوز کریں اگر آپ نئے فری لانسر ہیں آپ بگینر ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسٹ ویب سائٹ ہے بیسٹ پلیر فارم ہے ٹوئنٹی پرسنٹ تو سارے لے رہے ہیں نا انہوں نے کمیشن تو لینا ہے آپ کی پیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے کلائنٹ کو کام کی سیکیورٹی کے لیے فری لانسر کو پیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹوئنٹی پرسنٹ لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو ہے پیمنٹ وہ مرتی نہیں ہے کہیں غائب نہیں ہوتی کوئی آپ کا فراد نہیں ہوتا آپ کو یہاں پیمنٹ ملتی ہے آوٹ آو دا وے جا کے پیمنٹ لینی بھی نہیں ہے بندہ فس جاتا ہمیشہ اکثر ہو جاتا ہے اس طرح کا فراد ہو جاتا ہے تو فراد سے بچیے اور یہیں پہ پیمنٹ بھی لیجئے اور ان پلیٹ فارم کو یوز کیجئے فائیور بیسٹ ہے جناب نئے فریلانسر کے لیے ٹھیک ہے یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیے تو امید ہے کچھ نے کچھ فائدہ ہوگا چلیں جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی